ہلو گائز دس از نکیب شنواری اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے اوریجنل چارجر کے بارے میں میرے پاس کافی کوسٹنس آیا تھے اور کافی لوگوں نے مجھے ان باکس میں بھی میسیج چھوڑا تھا کہ یار بھائی اوریجنل چارجر کے بارے میں بھی بتا دے میں نے بلائے کہ دفعہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا اور آپ کو بتا دوں گا کہ اوریجنل چارجر کونسا ہوتا ہے اگر آپ شوپ والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہی چیز سننے کو ملتی ہے اور وہ ہے یہ یہ اریجنل ہے یہ کافی ہے اچھا یہ اریجنل ہے یہ کافی ہے نہیں یہ اریجنل ہے یہ کافی ہے وہی تو یہ کافی ہے یہ اریجنل ہے نہیں یہ کافی ہے یہ اریجنل آپ ایسیسریز والے کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ سائزز میں چارجر دکھاتا ہے چوٹا بڑا درمیانہ دو ایمپیرکا تین ایمپیرکا اور بہت سارے کیٹیگریز میں آپ کو چارجر دکھاتا ہے اور آپ کو خود سمجھ میں نہیں آتی کہ یار میں ان میں سے کونسا چارجر سیلیکٹ کروں تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم پورا چارجر کے اوپر بات کریں گے کہ اوریجنل چارجر کونسا ہوتا ہے اور آپ کو جہاں کونسا چارجر بائی کرنا چاہیے تو گائز نمبر ون مسٹیک پہ میں آپ سے بات کروں گا کہ آپ کو اگر اوریجنل چارجر بائی ہی کرنے آئے تو آپ کو ایسیسریز والے کے پاس نہیں جانا تو گائز آپ شوق ہو جائیں گے کہ یار ایسیسریز والے کے پاس ہی تو چارجر ملتا ہے جی ہاں گائز آپ کو ایسیسریز والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس جو چارجر ہوتے ہیں وہ دو سو ڈائی سو پانسو کے درمیان میں جو چارجر ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ یا دو مہینے چل جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں چلتا ہے تو ایسے سیریز والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو لوکل کیڈگریز میں جو ہےنا چارجر دیکھنے کو مل جائیں گے بہت کم ایسے دکاندار ہوں گے جن کے پاس اوریجنل چارجر بھی ہوتے ہوں گے لیکن تقریباً دکانداروں کے پاس اوریجنل چارجر دیکھنے کو نہیں ملتا نمبر سیکنڈ مسٹیک پر بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو فون ہوتا ہے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یا جو میں فون استعمال کر رہا ہوں اس کے لئے چارجر میں کون سا بائے کروں بعض وقت دیئے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کے پاس جو ہےنا اپنے سیل فون ہوتے ہیں لیکن چارجر جل جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پھر بعد میں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح کا چارجر بائے کرنا چاہیے تو گائیز میں سمپل طریقے بتاتا ہوں آپ کو باکس کے اوپر جو بھی آپ کو فون ہوگا باکس کے اوپر جو ہے لکھا ہوگا ایٹین وولڈ چارجر باقاعدہ وولڈ اور ایمپیر جو ہےنا لکھا ہوگا باکس کے اوپر تو گائیز آپ کو اس باکس کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے اسی حساب سے جو ہےنا آپ کو اپنے لئے چارجر بائے کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو موبائل پانچ ہزار ایمیج بیٹری والا ہے اور جا کے آپ جو ہےنا دو ایمپیر کا چارجر اٹھائیں تو یہ غلطی مت کرنا جب بھی اگر آپ کو چارجر بائے کرنا ہو تو اپنے باکس کے ساتھ جو ہےنا دیکھ لینا کہ باکس کے اوپر جو ایمپیر لکھا ہے اسی کے ساتھ وہی جو ہےنا چارجر آپ کو بائے کرنا چاہیے تو اس سے یہ ہوگا کہ فاسٹ چارجنگ بھی سپورٹ کر رہا ہوگا فاسٹ چارجنگ بھی شو ہو رہا ہوگا اور آپ کے لئے ایزی رہے گا کہ آپ اس کو آرام سے چارج بغیرہ کر سکے نمبر فورد مستیک بھی بات کرتے ہیں بعض وقت یہ ہوتے ہیں کوئی دوزار سترہ کا موڈل چلا رہا ہوتا ہے کوئی دوزار سولہ کا بھی موڈل چلا رہا ہوتے ہیں بہت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پرانے فون چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں فاسٹ چارجنگ سپورٹ نہیں ہوتا مطلب کہ اگر آپ اس میں اچھے سے اچھا چارجر بھی لگا لیں لیکن وہی اسی رفتار سے سلو رفتار سے چارج کر رہا ہوگا تو یہ مسٹیک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے چارجر کا کوئی قصور نہیں ہے آپ جو موڈل استعمال کر رہے ہیں بہت پرانے موڈل ہے اگر اس کے لئے آپ کو اگر چارجر لینا ہی ہے تو آپ سمپلی اگر ایسے سریز والے کے پاس بھی جاتے ہیں چلو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایسے سریز والے کے پاس بھی جائیں اگر آپ جاتے بھی ہیں تو وہاں پہ جو اگر آپ کا فون ہوگا آپ ان کو کہیں یہ میرا فون ہے اگر آپ مجھے چارجر دیتے ہیں ایک منٹ میں ایک پرسنٹ بڑھتا ہے تو مجھے یہ والا چارجر دے دیجئے گا اگر ایک منٹ میں ایک پرسنٹ نہیں بڑھتا تو ایٹس بین وہ چارجر جو ہے دو نمبر ہے یا ترڈ کلاس چارجر ہے تو ہمیشہ اگر آپ کے پاس کوئی پرانا ہی موڈل ہے کوئی بھی موڈل ہو اگر آپ کوئی نہیں پتا ایمپیئر کا نہیں پتا ورلڈ کا نہیں پتا تو سمپلی آپ شوپ والے کے پاس جائیں بولیں یار ایسا چارجر دیں جو 1 minute میں 1% بڑھائیں آپ ایمپیئر کے جنجٹ سے دور ہو جائیں گے اور آپ کو سمپل clever مل جائے گا جو 1 minute میں 1% بڑھاتا ہے آخر میں سب سے most important بات کہنا ہے کہ original charger ہوتا کون سا ہے تو گائز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ original charger ہوتا کون سا ہے اور آپ کو یہ charger ملے گا کہاں سے تو گائز original charger صرف اور صرف باکس کے ساتھ آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ پورے پاکستان اور انڈیا میں بھی گون جائیں اگر آپ کو کوئی بھی چارجر ملتا ہے وہ اوریجنل نہیں ہوگا اوریجنل صرف باکس کے ساتھ آتا ہے باکس والا چارجر جو ہے آپ کو کہاں سے ملے گا بہت دگائی سمپل ہے آپ کو سمپلی ایسیسریز والے کے پاس نہیں جانا آپ کو مارکٹ میں جو ہے جو لوگ موبائل بیچتے ہیں موبائل والے کے پاس جائیں ان سے کہیں کہ یار مجھے اوریجنل چارجر دے دو اوریجنل چارجر جو ہے آپ کو صرف اور صرف شاپ والے سے ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ ایسیسریز والے کے پاس جاتے ہیں چھوٹے دکاندار بڑے دکاندار کہیں بھی جاتے ہیں اوریجنل چارجر صرف باکس کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ کو باکس والا چارجر کہیں سے نہیں ملتا تو سیکنڈ آپشن کے پر جائیں گے سیکنڈ آپشن میں آپ کو برینڈ والے چارجر ہوتے ہیں لوکل برینڈ ہوتے ہیں آپ اس کے چارجر بائے کر سکتے ہیں وہ بھی کامپنی کے چارجر ہوتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کم سے کم ایٹ لیز وہ لوکل جو ڈسپلے میں رکھے ہوتے ہیں جس کے اوپر سیمسن لکھا ہوتا ہے لیکن وہ سیمسن کا ایکچول میں ہوتا نہیں ہے اس طرح سے بہت سارے ایسے ہیں موٹرولہ لکھا ہوتا ہے کسی میں کیا لکھا ہوتا ہے کسی میں کیا لکھا ہوتا ہے تو یہ ایکچول میں اوریجنل ہوتے نہیں ہیں یہ لوکل میڈ ہوتے ہیں اور لوکل چارجر ہوتے ہیں تو اس سے آپ دور رہیں اگر آپ ایک ہی دفعہ میں انویسمنٹ کریں گے ہزار سے بارہ سو یا دو ہزار کی درمیان میں آپ کو اوریجنل چارجر مل جائے گا دکاندار کے پاس جائیں شوف والے کے پاس جائیں اگر شوف والے کے پاس نہیں ملتا تو آپ برینڈ والا چارجر بائے کریں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو اوریجنل چارجر کے بارے میں بتا دیا کہ اوریجنل چارجر ہوتا کیا ہے اور کہاں سے ملے گا آپ کو تو گائیز بہت ہی کام کی میں نے ویڈیو بتائیے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ نے اپنے بائی کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو گائیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ بروقت آپ کو نیو نوٹفکیشن وغیرہ ملتی رہیں تو اپنے دوستوں کی چینل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ